پشم بنگال کے سندیش کھالی میں بھارتی جانتہ پارٹی کے پردرشن کے دوران بھاچپا کے کسی نیتا نے ایک سکھ آئی پی ایس آفیسر جسپرید سنگھ کو کتھت طور پر خالستانی کہہ دیا اس کو لے کر دوستوں زبردست بوال مچ گیا مگر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس بات کو لے کر آپ اتنی حیرت میں کیوں ہیں کہ آپ یہ بات بھول گئے جب کسان آندولن شروع ہوا تھا تب باقاعدہ بھارتی جانتہ پارٹی سرکار نے رٹن ایفیڈیوٹ میں سپریم کورٹ میں یہ بات کہی تھی کہ آندولن میں خالستانی ہیں یا خالستانی بیکنگ ہیں یہ بات الگ ہے کہ آج تین سال ہونے کو آگئے مگر آج تک کسان آندولن میں خالستانیوں کا پرویش ہو گیا ہے یا خالستانی سمرتھن مل رہا ہے اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر پائیں پچھلے دس سالوں میں یہی سوچ ہے یاد کیجئے گا دوہزار چودہ میں جب پردھان منتری نریندر موڈی ستہ میں آئے تھے تب یہ گریرات سنگھ کیا کہا تھا انہوں نے یاد ہے آپ کو انہی گریرات سنگھ نے کہا تھا کہ اگر آپ پردھان منتری نریندر موڈی سے سوال کریں گے ان کی آلوشنہ کریں گے تو آپ پاکستان چلے جائیے یہ ان کے شبد تھے آج کی تاریخ میں جو بابا صاحب امبیٹکر کی بات کرتا ہے اسے بھیمٹے بولتے ہیں جس کی داڑی ٹوپی ہے اسے پاکستانی کہہ دیتے ہیں جس کی پگڑی ہے اسے خالستانی کہہ دیتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے اسے اربن نقسل کہہ دو جو تارکک جو سوچ کے حساب سے بات کرتا ہے اسے وامپنتھی بتا دو یہی تو سوچ چل رہی ہے اس دیش میں اور اس کے علاوہ کیا ہے مجھے بتائیے آپ نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہیں تیرے سب سے پہلے دوستوں میں اس مددے پر آنا چاہتا ہوں سندیش خالی میں پردرشن ہوتا ہے بھاشپا کے نیتا آتے ہیں ایک ایسا مددہ جو بہت واجب ہے جو ممتہ بینر جی کی سرکار کو کٹ گھرے میں رکھ رہا ہے پولیس اور بھاشپا کی پردرشن کاریوں میں ٹھکراب ہوتا ہے اور پھر اچانک ایک سکھ آفیسر جسپریت سنگھ ناراض ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میری پگڑی کی وجہ سے مجھے خالستانی کیسے کہہ سکتے ہیں میں چاہوں گا جب وہ ناراض ہوتے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھئے قریب دیڑھ منٹ کا ویڈیو ہے اور پھر میں اس کی چارچہ کرنا ہوں دیکھیں آپ لوگ یہ بول رہے ہیں اگر میں نے اکٹر بننا پہنا ہو تو آپ مجھے بولتے ہیں خالستانی آپ پولیس کو بولیے آپ کی ریلیجن پر ہی بول سکتے ہیں آپ کی ریلیجن پر ہی بول رہا ہیں آپ میرے ریلیجن پر ہی بول سکتے ہیں کیوں بولو خالستانی انہوں نے بولا بھی جگہ ہے میرا ریلیجن پر کیوں بولا آپ چاٹو کریتا کتا ہے چاٹو کریتا کتا ہے موبری اس میکنی کومنٹ ساری لیچان اوننی یو آر میکن مینے پگڑی پہنا ہے تو آپ مجھے خالیسطانی بولیں گے کیونکہ میں نے پگڑی پہنا ہے یہ آپ لوگی مطا یہ آپ لوگ کی ہوگا یہ آپ لوگ بول رہے ہیں یہ آپ کا level ہے یہ آپ لوگ کا level ہے ایک پولیس آفیس دار جس میں پگڑی پہنا ہے اس کو آپ خالیسطانی بول رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں کیا ہوا ہے سر دےار میکنگ کومنٹ دےار ٹیزنگ میں خالیسطانی کیوں میرے دربن پہ اس لیے تو یہ تھا جسپریت سنگھ کا غصہ اور جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے ممتہ بینر جی اس پر ٹپپڑی کرتی ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز اس کی آلوشنا کرتی ہیں یہاں تک کی ایس جی پی سی شیرومنی گردوارہ پربندھک سامیتی بھی اس پر تلک ٹپڑی کرتی ہے کہ ایک سکھ آفیسر کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھاشپا یہ تک کہنے لگتی ہے کہ ہم نے اس شبت کا استعمال ہی نہیں کیا ثبوت دو ثبوت دو ثبوت دو تب اچانک وہ ویڈیو سامنے آتا ہے جس میں آپ خالستانی شبد سن سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ سویندو ادھکاری کو بھی دیکھ رہے ہیں اب اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شبت کا استعمال سویندو ادھکاری نہیں کیا مگر سکھ آئی پیس آفیسر کا یہ کہنا ہے کہ شبت کا استعمال سویندو ادھکاری نہیں کیا ہے میں چاہوں گا آپ اس ویڈیو کا وہ حصہ دیکھیں جہاں خالستانی شبد سنائی دیتا ہے سنیں تو دو چیزیں یہاں پر سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں سکھ آئی پیس آفیسر کی ناراضگی کہ آپ میری پگڑی کی وجہ سے مجھے خالستانی نہیں کہہ سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے ایک آئی پیس آفیسر جو ہے وہ سرکاری تنتر کا حصہ ہے اور ایسے میں بھاچپا کی طرف سے یہ شبد سنائی پڑتا ہے وہ شبد جو میں نے آپ کو ابھی ابھی سنایا ایک نیوز چینل کی حوالے سے جسپری سنگھ اے بی سی پنجاب کو انٹیویو دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس شبد کا استعمال کسی ایرے گہرے نتھو کھہرے بھاچپا کار کرتا نے نہیں خود سوویندو ادھکاری نے کیا جو کی ایک زمانے میں مکہ منتری پت کے دعویدار ہوا کرتے تھے جنہوں نے ممتہ بینر جی کو چناب میں بھی ہرایا تھا سنیے کیا کہتے ہیں یہاں پر جسپریٹ سنگھ جو دو انہ نے انہیں بہت ہی اتراج جو کہ شبد بولے تھا انہوں سے بودھن ہو کے کھالستانی کہہ دیتا ہے گا جیڑے لیڈر اگوائی کارے سی آئی تینک ہو چیپ منسٹر کینڈیڈیٹ بھی رہے نے انہ نے ابجیکٹ نہیں کیتا ہے گا کہ جیس وی انہوں نے ایم ایل اے نے انہوں سے بودھن کیتا ہے انہوں نے ایم ایل اے نے نہیں میسٹر سبیندو دکاری نے خود ای ورڈز یوز کیتے ہیں اچھو انہوں نے خود ایسی ورڈز یوز کیتے ہیں اور اوہ دیت آرٹیکل ویڈیو بھی ہے گیا ہے جیسے چاہو میں تو انہوں ویڈیو پہ چاہنا اب ظاہر سی بات ہے دوستو جب یہ مدہ بوال بنتا ہے تو اس پر پرتکریاؤں کا دور شروع ہو جاتا ہے پشن منگال پولیس کہتی ہے کہ ہم اپنے پولیس آفیسر کے ساتھ ہیں اور اس طرح کی شبدہ ولی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ممتہ بانر جی بکھی منتری ان کا بیان آپ کے سکرینز پر کیا کہہ رہی ممتہ بانر جی انگریزی میں ہے میں پھر اس کا ہندی معنی بات کروں گا ممتہ کہتی ہے جو بہت با Marly ممتہ بہتہ ہے تکاہ بہتہ ہے ارہاں ہمعنی بہتہ شکاسmate to undermine the reputation of our Sikh brothers and sisters revered for their sacrifices an unwavering determination to our nation we stand firm in protecting Bengal's social harmony and will take stern lawful measures to prevent any attempts to disrupt it اس کا ہندی میں انواد یہ ہے کہ یہاں پر مامتہ مینر جی کہہ رہی ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ویبھاجنکاری راج نیتی نے ایک بار پھر سامویدھانک جو سیمائے ہیں اسے بے شرمی سے لانگھا بی جے پی کے مطابق ہر ویقتی جو پگڑی پہنتا ہے وہ خالصتانی ہے میں اس کی آلوشنا کرتی ہوں جس کے ذریعے ہمارے سکھ بھائی و بہنوں کی اسمتہ پر حملہ کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ ہمارے سکھ بھائی و بہنوں نے اس دیش کے لیے خوربانی دی ہے لہٰذا اس طرح کی باتیں کہنا صحیح نہیں ہے میں آپ کو دو اور چیزوں کی یاد دلانا چاہتا ہوں دوستوں جب کسان آدولن ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا ستیپال ملک پردھان منطری سے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سات سو کسان مر گئے ہیں آپ کو یاد ہے نا بقول ستیپال ملک پردھان منطری نے کیا کہا تھا کہ وہ میری وجہ سے تھوڑنا مر ہیں اور آج تک پردھان منطری نے اس بیان کا کھنڈا نہیں کیا بات وہاں نہیں رکھتی اے این آئی کے مطابق جب پردھان منطری گئے تھے پنجاب اور کسانوں نے ان کے راستے کو روک دیا تھا تب انہیں برج سے واپس ہونا پڑا تھا اور پردھان منطری بقول اے این آئی کہتے ہیں کہ اپنے مکہ منطری کو کہہ دینا میں کسی طرح سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں کسان سنگھرش کر رہا تھا آندولن کر رہا تھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی طرح سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں بار بار اس طرح کی بیان بازی کرنا میں ایک بات سپش کر دوں دوستو یہ پہلی بار نہیں ہوا جیسے میں نے کہا باقاعدہ written affidavit میں سرکار نے خالستانی شبد کا استعمال کیا تھا یاد کیجئے شاہین باق کو کس طرح سے بدنام کیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئیہ پچاس روپے کی بریانی کے لیے یہ سب ہو رہا ہے یہ جھوٹ تک بولا گیا تھا کہ وہاں پاکستان زندباد کے نعرے لگائے گئے تھے جہاں جہاں سی اے اے کو لے کر این آر سی کو لے کر آندولن ہوا جان بوچ کر یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھئے پاکستان زندباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ساری خبریں چھوٹی ثابت ہوئے ہیں آج یہ اپنے آپ میں سوچنے کی بات ہے اور جن لوگ کو حیرت ہو رہی ہے مجھے ان کی بدھی پر طرح ساتا ہے حقیقت یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی میڈیا کے سہارے اپنی گودی میڈیا کے سہارے اس نفرت کو جائز کر دیا ہے اسے مکہ دھارہ کا حصہ بنا دیا ہے جہاں بہت آسانی سے اس طرح کی شبداولی کا استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی سے سہمت نہیں ہیں تو اسے آپ گالی دینے شروع کر دیتے ہیں اسے آنٹی نیشنل تک بتا دیتے ہیں دوہزار چودہ سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اور ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جب آپ کسی کو آنٹی نیشنل آتنک وادی خالستانی بتا دیتے ہیں تو سامنے والا آپ کے ساتھ پھر بحث نہیں کر سکتا یا ترک نہیں دے سکتا کیونکہ آپ نے تو اسے آنٹی نیشنل بتا دیا اب آنٹی نیشنل کو اپنی بات رکھنے کا کوئی عدکار نہیں ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں مدہ صرف ایک بیان کا نہیں ہے میں چاہتا ہوں اس کی جانچ ہو اگر یہ سوویندو عدکاری نے کہا ہے تو یہ شرناک ہے حالانکہ سوویندو عدکاری نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف لیگل نوٹس انہیں جاری کروں گا انہیں عدالت گھسیٹوں گا میں بھی چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو مگر اس ویڈیو کے مطابق خالستانی شبد سنائی پڑتا ہے جو میں آپ کو کہنے کا پریاز کر رہا ہوں اس پر گوھر کیجئے گا بھارتی جنتہ پارٹی نے ان شبدوں کو عام کر دیا ہے جب بھی آپ کسی سے سہمت نہیں ہے اس طرح کی شبد آولی کا استعمال کریں اور ساتھ ملتا ہے گودی میڈیا کا جو بہت آسانی سے ان شبدوں کا استعمال کرتا ہے وپکش کے لیے ایکٹیویس کے لیے ان پترکاروں کے لیے جو ستہ سے سوال کرتے ہیں اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ پچھلے دس سالوں میں خاص کر پچھلے چار سالوں میں کتنی آسانی سے آتنکواد کی دھاراؤں میں پترکاروں کو بند کر دیا جاتا ہے ایکٹیویس کو بند کر دیا جاتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پولیس سالوں سال چارشیٹ تک پیش نہیں کرتی ہے آپ ای ڈی کی ریڈ مار دیتے ہیں ایک چھوٹے سے ڈیجیٹل پلاٹفارم پر مگر آج تک آپ نے کوئی چارشیٹ داخل نہیں دی آپ ایک ویقتی کو جو ایمرجنسی آپات کال کے دوران بھی جیل میں تھا اسے آتنکواد کی دھاراؤں میں جیل میں ڈال دیتے ہیں مگر آج تک آپ کے پاس کوئی پرمان سامنے اُبھر کرنی آیا کوئی چارشیٹ سامنے اُبھر کرنی آئی ہے یہ تو سوچ ہے جس کے ذریعے آپ آلوشنا کو بند کرنا چاہتے ہیں سکھ آفسر جسپریت سنگھ کے ساتھ جو ہوا میں آپ کے سامنے خبر کیوں کر رہا ہوں کہنے کوئی چھوٹی گھٹنا ہے مگر آج یہ خبر کئی اخباروں کے پہلے پننے پر ہے کیوں ہیں پہلے پننے پر کیوں آج میں خبر کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک سماج کے طور پر کیا ہوتے جا رہے ہیں ایک پولٹیکل سوچ کی وجہ سے بھاشپا تو چناف جیتنا چاہتی ہے مگر وہ چناف جیتنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں جہاں اپنے ہی ناغرکوں کو بدنام کیا جائے انہیں انٹی نیشنل بتایا جائے کبھی خالستانی کبھی پاکستانی کبھی اربن نقسل کبھی بھیمٹا انہی طرح کے شبدوں کا استعمال کرو جب آپ کے پاس ترک نہیں ہے اور شونکہ آپ کے پاس طاقت ہے آپ کے پاس ایجنسیز ہے ہمارے دیش میں عدالتیں بھی کبھی کبھی بہت نشکری ہو جاتی ہیں ایسے معاملوں میں ایکٹ بھی نہیں کرتی ہیں تو جب آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہوتی ہیں آپ بہت آسانی سے اس شبداولی کا استعمال کرتے ہیں مگر میں امید کرتا ہوں ایک دن آئے گا جب اس راجنیتی کا انت ہوگا اس نفرت بھری اس بانٹنے والی راجنیتی کا انت ہوگا میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی پنر وچار کرے گی اپنی اس راجنیتی پر جس کا مقصد صرف دیش کو بانٹنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ ایک IPS آفیسر کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں کتنے شرم کی بات ہے معاملے کے جانچ ہو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اگر سوویندو ادھکاری نے یہ بات کہی ہے تو انہیں جواب دے بنانا چاہیے کیونکہ سکھ IPS آفیسر کا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ بات انہوں نے ہی کہی ہے اب اسار شرمہ کو دیجے اجازت نمسکار د کریوہ ب Asi Pانم پانی کا گوą با آرہ دکا د Saudی اگر تعالی سلم